ہیلو دوستو ساگت آسے ہی میں چنل دریلی سیڈی کلمہ دوستا جم فبت سمیسٹر والے بچوں کے لیے بات کریں گے کہ کب ایڈویشن سٹارٹ ہوں گے کیا سلیوہ سے کتنی فیس ہے اور کب سے کلاسی سے سٹارٹ ہوں گی ان سبی کے بارے میں آج ہم بات کریں گے فبت سمیسٹر کے لیے تو پہلے دیکھیں دوستو جو فورت سمیسٹر کا اسائیمنٹ بیس ایگزام ہوا تھا بھی تو ان بچوں نے اسائیمنٹ بیس ایگزام دے دیئے اب وہ بچے جائیں گے فبت سمیسٹر میں تو دیکھیں دوستو آپ کا جو فورت سمیسٹر کا ریجلٹ ہے وہ ابھی اتا پتہ نہیں ہے کب تک ڈکلیئر ہوگا ٹھیک ہے تو اس سے کچھ بھی ریلیٹڈ نہیں ہے فبت سمیسٹر میں آپ کا اگر آپ کی فورت سمیسٹر میں ای آر یا بیک بھی آتی ہے تو اس میں فبت سمیسٹر کا کوئی رول نہیں ہوگا اس میں کوئی ایفیکٹ نہیں پڑے گا فبت سمیسٹر میں اگر آپ کا فورت سمیسٹر میں ای آر یا بیک آتی ہے تو وہ آپ کو سکت جو چھٹا سمیسٹر ہے اس کے ساتھ آپ کے ایگزام ہوں گے اور جو آپ کے فرسٹ اور تھرس سمیسٹر میں اگر ای آر آتی ہے تب وہ آپ کے دوستو فبت سمیسٹر کے ساتھ کنڈیکٹ کروائے جائیں گے تو اب آپ کا ریجلٹ رہ جاتا ہے دوستو فرسٹ اور تھرس سمیسٹر کا جب تک ریجلٹ نہیں آئے گا تو تب تک دوستو آپ کے ایڈویشن 5ت سمیسٹر میں سٹارٹ نہیں ہو سکتے تو مین ہے آپ کا فرسٹ اور تھرس سمیسٹر کا ریزلٹ اگر اس میں کسی بچے کی ایار ہے یا بیک ہے تب وہ بچہ 5ت سمیسٹر کے ساتھ اپنے ایگزامی نیشن فارم فیل کر سکتا ہے اس میں ایر کا سبجیکٹ فیل کر سکتا ہے تو وہ بچہ اپنا فرسٹ اور تھرس سمیسٹر کا ایگزام 5ت سمیسٹر کے ساتھ دے سکتا ہے اور اب بات کرتے ہیں اس کے ایڈویشن کب سے سٹارٹ ہوں گے فیفت سمیسٹر میں تو دوستو دیکھئے کہ آپ کا جو ایڈویشن ہے وہ آپ کے اگست کے سیکنڈ ویک میں یا تھرڈ ویک میں سٹارٹ ہو جائے گا جتنی فیفت سمیسٹر والے بچے ہیں اور اب اس کے ایڈویشن کب سٹارٹ ہوں گے تو دیکھئے دوستو آپ کے اگست کے سیکنڈ ویک میں یا تھرڈ ویک میں فیفت سمیسٹر کے ایڈویشن سٹارٹ ہو جائیں گے اور جیسے سٹارٹ ہوں گے میں آپ کو ترنت اپ ڈیٹ دوں گا بس چینل سبسکرائب کر کے رکھنا ہو جو بھی کچھ اپ ڈیٹ ہوگی آپ کو ترنت مل جائے گی تو فیبت سمیسٹر کے جو ایڈویشن ہے سبجیک چوئس کا اوپشن ہے وہ آپ کے اگست کے سیکنڈ یا تھرڈ ویک میں دیکھنے کو مل جائے گا اور سیلیبس بھی دوستو اس کا جلدی ریلیز کر دیا جائے گا ابھی ایسوال نے اس کا سیلیبس ریلیز نہیں کیا ہے فیبت سمیسٹر کا فورت سمیسٹر تک ہے فیبت سمیسٹر کا جیسے یہ اپ لوڈ ہوگا سلیبس میں آپ کو ترنت اپ ڈیٹ دے دوں گا اور اس کی اگزام فیس کیا ہوگی دوستو بات کرتے ہیں تو دیکھیں دوستو جب آپ نے سیکنڈ ڈیئر میں ایڈویشن لیا ہوگا تو اس ٹیم آپ نے جو اگزام فیس بری ہے وہی اگزام فیس آپ کی تھرڈ ڈیئر میں بھی ہوگی مطلب فیبت سمیسٹر میں بھی ہوگی جب آپ نے ثرڈ سمیسٹر میں ایڈویشن لیا ہے تو جو اس ٹیم آپ نے فیس بری ہوگی تو وہی فیس دوستو فیبت سمیسٹر میں آپ کو بھننی پڑے گی تو اب دیکھیں دوستو جو ثرڈ سمیسٹر والے بچے ہیں جنہوں نے فیس پہ نہیں کر دی ثرڈ سمیسٹر میں تو وہ بچے آگے پرموٹ نہیں کیے جائیں گے انہیں پھر سے ہی ثرڈ سمیسٹر میں ایڈویشن لینا پڑے گا وہ ثرڈ سمیسٹر کے ایڈویشن لینا پڑے گے فیس پہ کر دی ہوتی تو تب آپ کے دوستو فیبت سمیسٹر میں ایڈویشن لینا پڑے گا آپ ثرڈ سمیسٹر میں اگر آپ کی بیک تھی تب وہ دوستو آپ فیبت سمیسٹر میں دے سکتے تھے اگر آپ نے ثرڈ سمیسٹر کی فیس پہ کری ہوتی اب آپ نے ثرڈ سمیسٹر کی فیس نہیں پہ کری تو آپ کو ثرڈ سمیسٹر پھر سے ریپیٹ کرنا پڑے گا جن نے کر دی تھی تو اب وہ دوستو 5 سمیسٹر میں اگزام دیں گے اور اپنے اگر بیک آتی ہے 3rd سمیسٹر میں تب دوستو اسی کے ساتھ اپنے 5 سمیسٹر کے ساتھ اگزام دے سکتے ہیں دوستو اور اب بات کر لیتے ہیں اس کے 5 سمیسٹر کے اگزام کب سے سٹارٹ ہوں گے تو دوستو میں جو اکیڈمی کلنڈر ہے وہی دکھا دیتا ہوں کہ کب سے 5 سمیسٹر کے اگزام سٹارٹ ہے تو دوستو یہ دیکھیں اکیڈمی کلنڈر 24 تارک کو ریلیس کیا تھا یہ دلی انیویسٹری کی طرف سے تو اس میں دیکھیں آپ کے 5 سمیسٹر کے اگزام کب سے سٹارٹ ہو رہے ہیں جو 5 سمیسٹر ہے تو آپ کی کلاسز بینگ ہوگی یعنی 20 جولائی تو 20 جولائی تو لکھا لگی ہے تو ابھی کلاسز سٹارٹ نہیں ہوئی ہے تو کوئی دکھت والی بات نہیں ہے جلدی آپ کی کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گی جیسی سٹارٹ ہوں گی میں آپ کو ترانت اپ ڈیٹ دےوں گا اور آپ کے جو اگزام کنڈیکٹ کروانے کی ڈیٹ ہے یہاں پہ دیکھیں تو 30 نومبر سے آپ کے اگزام کنڈیکٹ کروائے جائیں گے 5 سمیسٹر کے جتنے بھی بچے ہیں ایس ویل کو ہو چاہے دلی انیویسٹری کے ہو ان کے 5 سمیسٹر کے اگزام 30 نومبر سے کنڈیکٹ کروائے جائیں گے تو آپ اپنی تیاری دوستو کرتے رہے نا جتنے بھی بچے ہیں 4 سمیسٹر کے اور 3 سمیسٹر کے جو پاس ہوئے یا فیل ہوئے آپ اپنے آگے کی اگزام کی تیاری کریں پیچھے کی نہ دیکھیں دوستو تو آپ اپنے 5 سمیسٹر کی تیاری کریں اور جیسی کوئی سلیویس آئے گا تو میں آپ کو ترانت اپ ڈیٹ دےوں گا چینل سبسکرائب کر کے رکھنا اور جو آپ کا 5 سمیسٹر ہے وہ آگست سے سٹارٹ ہے سمول لو اگست سے آپ کی کلاسے سے سٹارٹ ہو جائیں گے اور اس کا اگزامنیشن فرمایا گا تو میں آپ کو ترانت اپ ڈیٹ دے دوں گا اور آپ کے اگزام ہے 30 نومبر یعنی آج مالیجے اگست ستمبر اکٹوبر اور نومبر یعنی اگست کو لگا کے پورا 3 مہینہ ہے آپ کے پاس 3 منت کے بعد آپ کے اگزام 5 سمیسٹر کے بھی کنڈیکٹ کروا لیے جائیں گے تو آپ اپنی تیاری رکھنا جو بھی کچھ اپ ڈیٹ ہوگی دوستو میں آپ کو ترانت دوں گا اور ہاں دوستو ایک بات اور بتانا چاہوں گا کہ اب 5 سمیسٹر کے اگزام کس طرح سے ہوں گے آف لائن ہوں گے یا آن لائن ہوں گے تو دیکھئے اب ہم نے 4 سمیسٹر کے اسائیمنٹ ویس اگزام دے دیئے ہیں تو اب بھی دوستو کچھ کہنا مشکل ہے کہ آپ کی جو 5 سمیسٹر کے اگزام میں وہ فیزیکل موڈ لیے جائیں گے یا آن لائن طریقے سے ہی لیے جائیں گے تو اب بھی دوستو دلی یونیورسٹی نے کالیج کھولنے کی بات کہی تھی سولہ تاریخ کو کہ سولہ تاریخ کو سائنس والے بچوں کے کالیج کو اوپن کیے جا رہے ہیں بھر دوستو دلی یونیورسٹی نے وہ ڈیسیزن واپس لے لیا ہے تو وہ ڈیسیزن واپس لے کے انہوں نے مطلب کالیج کرنے کے لیے منائی اوپن کرنے کے لیے منائی کر دیا ہے کہ اب کالیج ابھی اوپن نہیں کیے جا سکتے ہیں تو یہ ڈیسیزن دوستو دلی انویسٹی نے واپس لے لیا ہے تو اب جب بھی دوستو کوئی بھی اپ ڈیٹ ہوگی تو آپ کو تراند دے دوں گا تو دوستو اب بھی کچھ کہنا مشکل ہے کہ آپ کے اگزام آن لائن ہوں گے یا آف لائن ہوں گے جو بھی کچھ اپ ڈیٹ ہوگی وہ دوستو آپ کو تراند ملتی رہے گی بس چینل سبسکرائب کر کے رکھنا اور میرے کو تھوڑا دوستو سپورٹ کی ضرورت ہے آپ سب کی تو آپ سب اپنا سپورٹ بنا گے رکھیں میرے ساتھ دوستو چینل سبسکرائب جرور کر دیں ٹھیک ہے تینکیو